ہلو دوستو دوستو میں ہوں امیزنگ انٹیکس سے دوستو آج ہم بات کریں گے میول کوئنس کے بارے میں ڈائی ویرائیٹیز اور ایرر کوئنس کے بارے میں دوستو سب سے پہلے ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ ہمیں یہ کوئنس کیوں کلیکٹ کرنے شاہی ہیں اور پھر ہم آپ کو یہ کوئنس سب دکھائیں گے جو کہ ہم آپ کو سیل کرنے والے ہیں آپ خرید بھی سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر لاسٹ تک دیکھئے کیونکہ ہم لاسٹ میں دوستو ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ کو جس کا آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ ویڈیو بیچ میں ہی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم ایک ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں لاسٹ میں بہت بڑا ڈسکاؤنٹ آپ کو دیتے ہیں جو وہ تب ہی دیکھنے کو ملے گا آپ شروع سے لے کر آخر تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں میول کوئنس ڈائی ویریٹیز اور ایرر کوئنس ہمیں کیوں اکھٹے کرنے چاہیے دوستو سب سے اچھی بات ان کوئنس میں یہ ہے کہ یہ ہمیں بہت ہی کم داموں میں مل جاتے ہیں دوستو اس میں انویسٹمنٹ جو ہے کم ہوتا ہے اور اگر آپ ایرر کوئنس یا ایکسٹریم لی ریئر کوئنس ہکھٹے کریں گے تو اس میں انویسٹمنٹ زیادہ ہوتا ہے تو جن بھائیوں کے پاس کم پیسے ہوتے ہیں یا کم ایفورڈ کر سکتے ہیں وہ کوئنس کو کلیٹ کرنے میں اور ہوبی کو اپنے قائم رکھنے میں تو دوستو ان کو چاہیے کہ وہ ڈائی ویرائیٹیز مول کوئنس اور ایرر کوئنس میں انویسٹمنٹ کریں کیونکہ جتنے تیزی سے اس میں پیسے بڑھتے ہیں آگے جا کر اتنے تیزی سے اور کسی کوئنس میں میرے خیال سے نہیں بڑھتے کیونکہ جو اس کے ایر کوئنس جو ہیں وہ ریئر کوئنس بنیں گے یا ریئر کوئنس ہوا ایکسٹریم لی ریئر کوئنس بنتے ہیں تو اس میں پتہ نہیں پانچ سال لگ جائیں دس سال لگ جائیں بیس سال لگ جائیں ان کو بڑھنے میں لیکن دوستو ایرر کوئنس اور ڈائی ویرائیٹیز اور میول کوئنس فوراں ہی ایک سکھے کی ویلیو کو بڑھا دیتے ہیں دوستو ایک نارمل اگر سکھا ہے اور اگر آپ اس میں میول ویرائیٹی ڈھون لیتے ہیں یا ایرر ڈھون لیتے ہیں یا کوئی ڈائی ویرائیٹی ڈھونڈ لیتے ہیں تو اس کی قیمت فوراں بڑھ جاتی ہے اور وہ اسکیئر سے ریئر بن جاتا ہے یا پھر کومن سے اسکیئر یا ریئر بن جاتا ہے تو اس کی قیمت تیزی سے بڑھتی ہے اور انویسٹمنٹ بھی کم ہوتا ہے تو دوستو اب آپ کو اس کے بارے میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں ان تینوں کوئنس کے اوپر زیادہ دھیان کیوں دینا چاہیے ویسے آپ اسکیئر ریئر کوئنس اور ایکسٹریری ریئر کوئنس بھی گھٹے کریں وہ بھی بہت اچھا رہتا ہے لیکن دوستو اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو میول کوئنس اور ایرر کوئنس اور ڈائی ورائیٹیز بیٹر رہتا ہے کیونکہ پیسے کم لگتے ہیں اور ریٹ تیزی سے بڑھتے ہیں تو آئیے سب سے پہرے شروع کرتے ہیں ہم آپ کو ایک ایک کوئن دکھائیں گے اور اس میں دکھائیں گے کہ اس میں ڈائی ورائیٹی ہے یا ایرر کوئن ہے یا کون سا کوئن ہے اس کے بارے میں پورے ڈیٹیل سے آپ کو نولیج دیں گے سمجھائیں گے اور ہر کوئن کے اوپر لکھا ہوا بھی ہوگا اگر آپ نہیں سمجھ پاتے یہاں پر تو جب آپ کے پاس کوئنس پہنچیں گے تو پوری ڈیٹیل ان کوئنس کی جو آپ خریدنے جا رہے ہیں پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی کیونکہ ان کوئنس کے اوپر پوری ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے کہ کون سا ایرر کوئنس ہیں کتنے ایررس ہیں کون کون سا ایررس ہے یا ڈائی ورائیٹی کونس ہی ہے تو پوری ڈیٹیل ہم ہر فولڈر کے اوپر جس میں کوئن رہتا ہے دیکھئے اس میں آگے بھی اور پیچھے بھی اگر ایرر ہوتا ہے تو پیچھے بھی لکھتے ہیں اور اس سے آپ کو پوری نولیج ملتی ہے تو دوستو آپ اس کو اگر دس سال بیس سال پچاس سال بھی رکھیں گے تو آپ کو پتا ہوگا کہ میرے پاس جو ایررٹیز ہے یا میول کوئنس ہے تو ہم پوری ڈیٹیل اس کے اوپر سمجھاتے بھی ہیں اور اس کے اوپر منشن بھی کر دیتے ہیں ہر فولڈر کے اوپر تو آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ سٹرائک کوئنس کے اوپر دوستو فرسٹ سٹرائک الگ الگ طرح سے پہچانے جاتے ہیں ون روپی میں الگ طرح سے پہچانے جاتے ہیں ٹو روپی میں الگ طرح سے ہے پہچھاننے کا تو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں فرس سٹرائک ٹو روپیز میں تو اس کا طریقہ کیا ہے اور یہ کیوں فرس سٹرائک ہے اور سیکنڈ سٹرائک کونسا ہے اور دوستو آپ کو سب سے پہلے بتا دوں فرس سٹرائک اور سیکنڈ سٹرائک کوئنس کسے کہتے ہیں منٹ میں جو سب سے پہلے سکے ڈھالے جاتے ہیں پہلے جو سکے ڈھالے جاتے ہیں پہلے جو منٹ ہوتے ہیں ان کو فرس سٹرائک بولا جاتا ہے اور بعد میں جو سٹرائک ہوتے دوستو کلیکٹرز میں جو مہنگے سکھے کہلاتے ہیں جو کلیکٹرز ڈھونتے ہیں وہ فرس سٹرائک کا ڈھونتے ہیں اور فرس سٹرائک کا آج کل بہت چلن ہے کیونکہ دوستو فرس سٹرائک کوئنز میں بہت اچھی فینشنگ آتی ہے اور اسی وجہ سے کلیکٹرز جو ہیں فرس سٹرائک کوئنز کی ویلیو زیادہ دیتے ہیں اور ان کو جمع کرتے ہیں اور ڈھونٹے ہیں تو اس میں کونسا فرس سٹرائک ہے اور کیوں ہے ہم آئیے ہم بتاتے ہیں یہ ہے ٹور روپیس کا کوئن دو ہزار دو ہیدر آباد کا کوئن ہے تو سب سے پہلے دیکھئے یہ ٹور روپیس کا کوئن ہے اس کا ایج دیکھئے دوستو یہ ایج ہے یہ ایج جو ہے چاروں طرف سے یہ ایج راؤنڈ ہے اور دوستو یہ جو فرس سٹرائک کا کوئن ہے اس کا ایج دیکھئے چوڑا ہے لانگ ایج ہے اس کا دیکھئے ایسے 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 یہ جو سیکشنز ہیں یہ جو ایج کے سیکشنز ہیں یہ لنبے ہیں یہ دیکھئے اور یہ فرس سٹرائک ہے کوئن کی پہچان ہے دو روپے میں اور جو نورمل کوئن ہوتا ہے سیکنڈ سٹرائک کا اس کا ایج یا تو اس کے ایج جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے وہ ہوتا ہے کٹنگز یا پھر راؤنڈ ہوتا ہے تو دوستو یہ کومن کوئن ہوتا ہے اور یہ والا فرس سٹرائک کوئن بہت تیمتی ہوتا ہے اور جیسے یہ دو روپے کا کوئن دیکھ رہے ہیں اس طرح کے کوئن بہت ساری سائٹس کے اوپر ہزار دوہزار تین ہزار اس طرح کے کوئنس بک رہے ہیں اور فرس سٹرائک کے کوئنس آج کل بہت مشہور ہیں تو ہم نے بتا دیا آپ کو یہ دوہزار دو ہیدراباد کا دونوں کوئنس ہیں یہ دیکھئے دوہزار دو ہیدراباد کے دونوں کوئنس ہیں اور اس میں دیکھئے فرس سٹرائک کا لگی پہچان آ رہا ہے کہ یہ فرس سٹرائک کا کوئن ہے کیونکہ یہ دیکھئے اس کے یہ لانگ ہے ایج جو ہے لانگ ہے اور اس کا جو ایج ہے کومن والے کا وہ گول ہے تو یہ پہچان ہوتی ہے فرس سٹرائک کی تو دوستو امید ہے آپ کو یہ جان کر یہ اچھی لگی ہوگی اور دوستو اب ہم اس کا پرائز بتا دیں اور اس کا پرائز آپ کو دوستو لگے گا سات سو روپے میں سات سو روپے میں پیر آپ کو ملے گا لیکن دوستو آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ سات سو روپے کا ہی آپ کو پڑے گا اگر آپ ویڈیو لاسٹ تک دیکھیں گے تو آپ کو ایک بہت بڑا ڈسکاؤنٹ ملے گا لاسٹ میں وہ ہم آپ کو لاسٹ میں بتائیں گے آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تو دوستو فرس سٹرائک اور سیکنڈ سٹرائک کے بارے میں آپ بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور اس کی ویڈیو بھی سمجھ گئے ہوں گے آئیے اب آگے بڑھتے ہیں دوسرے کوئنز کے اوپر دوستو آئیے اب ہم آپ کو ایک ٹو روپیس کا بگ کوئن کے بارے میں بتائیں گے انیس چنبے کلکتلا کوئن ہے یہ اور دوستو آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جس کوئن میں جتنے زیادہ ایررز ہوں گے اس کی ویڈیو اتنی ہی زیادہ ہوگی اس کوئن میں یہ دیکھئے بہت سارے ایررز ہیں ہر ایرر مینشن کیا ہوا ہے فولڈر کے اوپر اور میں آپ کو بتاؤں گا بھی ویڈیو میں کون کون سے ایررز ہیں اور کیوں ہیں تو دوستو یہ بہت تیمتی سکھا ہے اور ٹو روپیس انیس چنبے کلکتلا کا ہے تو دوستو یہ جو پہلا کوئن ہے یہ نورمال کوئن ہے اور اس کوئن میں دوسرے میں کئی ایررز ہیں جو کہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو آئیے سب سے پہلے چھوٹے ایررز کے بارے میں بتا دیں تو دوستو پلینچٹ کے بارے میں بتاتے ہیں یہ جو پلینچٹ ہے اس کا سکھا یہ نورمال پلینچٹ ہے مطلب اس کی موٹائی جو ہے ایک نورمال موٹائی جتنی سکھے کی ہوتی ہے ٹو روپیس کی بگ کوئن کی اس نے ہی اس کی موٹائی ہے لیکن دوستو یہ والا ایرر کوئن یہ تھن پلینچٹ ایرر کوئن ہے اس کا جو یہ دیکھئے یہ دیکھئے آپ پتلا سکھا ہے یہ تھن ہے اور یہ جو سکھا ہے یہ والا پہلے والا نورمل یہ نورمل ہی موٹا یہ ہے اس کی لیکن اس کی جو چوڑا یہ ہے وہ پتلی ہے تھن ہے اس لیے یہ کہلاتا ہے تھن پلانچٹ ایرر کوئن تو دوستو ایک ایرر ہو گیا اب دوسرے ایرر کے بارے میں آپ دیکھئے دوستو ایج کے بارے میں دیکھئے اب یہ جو ایج ہے آپ کو اس کا نورمل کوئن میں جو اکثر جو ہوتا ہے وہ سیکیوریٹی ایج ہوتا ہے یہ دیکھئے اس کا سیکیوریٹی ایج ہے نورمل کوئن میں سیکیوریٹی ایج ہے لیکن آپ اس میں ایرر والے کوئن میں دیکھیں گے تو یہ دوستو پلین ایج ہے اس کا ایج پلین ہے اور اس کا ایج سیکیوریٹی ایج ہے تو دوستو یہ ہو گیا دوسرا ایرر اب ہم بات کرتے ہیں اس کے اور ایرر کے بارے میں دوستو یہ براڈ سٹائک ایرر بھی ہے اس میں یا ہم کہہ سکتے ہیں فلپڈ ڈبل سٹائک یہ دیکھئے ڈبلنگ دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر یہ دو بار سٹائک ہوا ہوا ہے ایک ہی کوئن دو بار سٹائک ہوا ہوا ہے پیچھے سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھئے دو بار سٹائک ہوا ہوا ہے تو دوستو یہ کہلاتا ہے فلپٹ ڈبل سٹائک ایرر تو یہ ہوتا کیسا ہے دوستو یہ دیکھئے فرسٹ سٹائک نورملی مطلب نورملی پہلے ایک بار سٹائک کر دیا کوئن ڈائی نے ایک بار سٹائک ہونے کے بعد ڈائی اوپر چلی گئی اور پھر اس نے اپنا رخ پھر بدلا اور وہ پھر نیچے کی طرف آئی اور دوبارہ اس نے کوئن کو سٹائک کیا اور وہ اوپر چلی گئی اس طرح سے ڈبل سٹائک ہو گیا اس کے اوپر تو اسے کہتے ہیں فلپٹ ڈبل سٹائک کوئن تو دوستو بہت ہی پیارا ایرر ہے آئیے اب اسی کوئن کے بارے میں اور آگے بڑھتے ہیں اور اس میں اور ایرر بتاتے ہیں کیا ہے دوستو اس میں ہیں بروکیجیز یا جسے ہم کہتے ہیں لاکھی ایرر دوستو اس کوئن میں لاکھی ایرر بھی ہے دوستو آپ ادھر دیکھیں گے اوپ ورس میں یہاں پر انڈیا لکھا ہوا ہے یہ انڈیا لکھا ہوا ہے لیکن دوستو اگر آپ اس کو ریورس میں دیکھیں گے تو اس کا ایمپریشن یہ دیکھئے انڈیا کا یہ دیکھئے انڈیا کا ڈی آئی اے اور یہ انڈیا انڈیا کا ایمپریشن پیچھے بھی آ گیا ہے تو اسے بروکیجیز ایرر کہتے ہیں یا پھر لاکھی ایرر کہتے ہیں تو دوستو ایٹی کوئن میں تین چار ایررز ہیں اور بہت پیارے پیارے ایررز ہیں اور دوستو اس سیٹ کی جو نارمل کوئن ہے اور ایرر کوئن کی جو قیمت ہے وہ آپ کو لگے گی چھے سو روپے میں آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں بلیک بیوٹی کوئن ہمیشہ کی طرح سب کا پیارا کوئن سب کا پیارا ایرر ہوتا ہے یہ بلیک بیوٹی ہر کوئن کلیکٹر پسند کرتا ہے اور ٹو کوئن ہم نے بلیک بیوٹی میں اس میں فولڈر میں رکھے ہیں یہ ٹو روپیز کا ہے دو ہزار موسکو کوئن اور یہ فائی روپیز نائنٹی نائنٹی فائی بومبے دونوں بلیک بیوٹی کوئن ہیں اور اس کی وجہ ہم نے پہلے بھی بتائی تھی کہ یہ بلیک کیوں بن جاتے ہیں کوئن تو یہ کوئن یہ ایرر جو کہلاتا ہے وہ کہلاتا ہے الاوئے ایرر تو دونوں بہت خوبصورت کوئنس ہیں دیکھئے فائی روپی کوئن اور ٹو روپی کوئن بلیک بیوٹی کوئن سبی کی پسند تو دوستو اس جوڑی کی قیمت ہے چار سو روپے آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو یہ جو ہم تین کوئنس کا آپ کو سیٹ بتا رہے ہیں یہ لائن ڈائی ورائیٹیز ہیں تری لائن ڈائی ورائیٹیز بتا رہے ہیں اور یہ جو لائن جو ہے یہ سی ون ہے اور یہ جو لائن ہے دوسرا یہ سی ٹو کہلاتا ہے اور یہ تیسرا لائن ہے جو ہے وہ سی ٹھری کہلاتا ہے اور ٹو روپی کا کوئن ہے دو ہزار تین نوئے ڈائی گا دوستو اب سی ون اور سی ٹو میں آپ فرق کیسے جانیں گے تو سی ون میں دوستو ٹو جو ہے اسمال ہوتا ہے دیکھئے ٹو جو ہے یہ اسمال ہے اور سی ٹو میں ٹو بھی گئے ہیں ایک اور پہچان یہ ہے اس میں دوستو کہ جو سی ون کوئن ہوتا ہے اس میں جو ستے میں جیتے لائن کے نیچے ہوتا ہے وہ لائن کے پاس میں ہوتا ہے دیکھیں لائن کے پاس ہے ستے میں جیتے لیکن دوستو سی ٹو میں ستے میں جیتے لائن سے کافی نیچے ہوتا ہے اور دوستو تیسرا کوئن آپ کیسے پہچانیں گے سی تھری میں وہ بلکل سی ٹو کی طرح ہی ہوتا ہے سیم یہی شکل ہوتی ہے سیم یہی کوئن ہوتا ہے سی ٹو کی طرح c3 بھی لیکن اس میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ یہ وعلا coin c3 long ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے c2 سے دوستو یہ 13 mm کا ہوتا ہے اور دوستو یہ 13.9 mm کا ہوتا ہے تو یہ ہو گیا c3 loin dive variety تو دوستو یہ پوری mention کی ہوئی ہے اس کے اوپر اگر آپ نہیں بھی سمجھ پائے تو کوئی بات نہیں جب بھی آپ مگائیں گے اس کے اوپر پورا mention کیا ہوا ہے آپ کبھی بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ loin dive varieties کون کون سی ہیں اور کیوں ہیں تو دوستو اس سیٹ کی قیمت ہے 600 روپے آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو بہت ہی پیارا کوئن 1862 کا وکٹوریا کوئن کا ہاف آنا وکٹوریا کوئن کے ہاف آنے میں کیا چیز ہے جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں تو دوستو اس میں ہیں اکسیڈیشن ایرر دوستو کپر کا کوئن ہے یہ کپر کے کوئن میں کیا ہوتا ہے اکثر جو اس کا کے اوپر جو سرفیس کے اوپر لیئر ہوتی ہے جو کوپر ہوتی ہے تو اس کا کلر یا تو نیلا ہو جاتا ہے یا ہرا ہو جاتا ہے کچھ دنوں بعد جسے ہم اکسیڈیشن ایرر کہتے ہیں تو دوستو یہ کیمیکل لییکشن بھی ہوتا ہے کیمیکل لییکشن کی وجہ سے یہ دیکھئے یہ نیلا ہو گیا اور یہ اکسیڈیشن پروسس کلاتا ہے اور پیچھے بھی دیکھئے پیچھے بھی یہ یہ دیکھئے کوئن نیلا ہو گیا تو اسے کہتے ہیں اکسیڈیشن ایرر اور یہ ہاف آنا اٹھارہ سو باسٹھ وکٹوریا کوئن کوئن کے اوپر یہ ایرر ہے دوستو تو دوستو یہ جو اس کا کلر بدلہ ہے اس کو ہم تارنیشنگ بھی کہتے ہیں جو نیلا کلر بدلہ ہے اس کو ہم تارنیشنگ بھی کہتے ہیں یا پھر ہم کہتے ہیں اکسیڈیشن تو دوستو وکٹوریا کوئن ہاف آنے کے قیمت ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور یہ ہم آپ کو دیں گے صرف سات سو روپے میں آئیے آگے بڑھتے ہیں دوستو ون پائیس نائنٹین ففٹی سری کیلکٹا ہورس پوائن بھی بولتے ہیں اس کو دوستو یہ دیکھیں پیچھے سے ریور سائیڈ میں دیکھئے یہاں پر ہورس بنا ہوتا ہے ون پائیس ہے یہ اور دوستو یہ دیکھیں ہاں پر اشو کا لائن بنا ہوتا ہے آب ورس میں تو دوستو یہ جو پہلا کوئن ہے یہ کومن کوئن ہے اور یہ دوسرا جو کوئن ہے یہ ایرر کوئن ہے تو اس میں کیا ایررز ہیں وہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ یہ برونز کا بنا ہوتا ہے تو دوستو آپ یہ دیکھئے اس کے اوپر جو یہ صاف سٹائک دکھائی دے رہی ہے جب کوئن کو سٹائک کیا گیا منٹ میں تو بہت صحیح سٹائک ہوا ایک دم کلیر لیکن دوستو یہ دیکھئے یہاں پر کسی وجہ سے منٹ ایرر کی وجہ سے ویک سٹائک ایرر ہو گیا یہ دیکھئے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے ہلکا ہلکا سا تھوڑا سا ہمیں لائن دکھائی دے رہا ہے شو کا لائن اسی طرح سے ویک سٹائک اس کے پیچھے بھی ہوا ہے ریورس میں یہ دیکھئے یہاں پر ہمیں ایسے ہورس دکھائی دینا شاہی تھا وہ ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے اور نہ ڈیڑھ دکھائی دے رہی ہے نہ کچھ دے رہا ہے تو دوستو اسے کہتے ہیں ویک سٹائک ایرر کوئن اور دوسرا ایرر جو دوستو اس میں ہیں وہ ہے تھن پلینسٹ ایرر کوئن دوستو اس کا جو موٹا ہی ہے سکھے کی edge ہے وہ موٹا ہے اور دوستو اس کا جو edge ہے یہ جو سکھہ پورا کا پورا ہے یہ بہت پتلہ ہے تو thin ہے ہے کیونکہ تو اسے تھن پلانچٹ ایرر کے اوپر یہ سٹائک ہو آبا ہے اس لیے اسے تھن پلانچٹ ایرر کوئن کہتے ہیں تو دوستو یہ بھی بہت پیارا کوئن ہے اور یہ آپ کو ملے گا 400 روپے میں آئیے دوستو ایک بہت پیارا ایرر کوئن دیکھتے ہیں ڈراؤٹ لینڈ ایرر کوئن دوستو یہ 2 روپیز کے اوپر ہے 1992 گومبے منٹر تو دوستو اس کوئن میں 2 ایررز ہیں ایک تو ڈراؤٹ لینڈ تو ڈراؤٹ لینڈ ایرر اس کو کیوں کہتے ہیں اس میں دوستو کریکس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے سوکھی بنجر زمین ہوتی ہے اس میں کریکس آ جاتا ہے سوکھی زمین میں یہ دیکھئے اب آپ پریورس میں بھی دیکھئے بہت بڑے بڑے کریکس آ گئے ہیں یہ دیکھئے کریکس آ گئے ہیں یہ سب کریکس آپ کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ ہے ڈراؤٹ لینڈ ایرر کوئن تو دوستو اب اس کو ہم اوکسیڈیشن ایرر کوئن اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس نے کیمیکل لی ایکشن کی وجہ سے یہ دیکھئے کیمیکل لی ایکشن کی وجہ سے اس کے اندر سپورٹس ہیں یہ آپ کو بلیک براؤن یہ سب دکھائی دے رہے ہیں براؤن ہے زیادہ یہ دیکھئے تو یہ اوکسیڈیشن ایرر کہہ لاتا ہے کلر سپورٹس دیو تو اوکسیڈیشن کیمیکل لی ایکشن یہ بھی کیمیکل لی ایکشن ہوتا ہے اور کلر اس کے بدل گئے ہیں اور اس کے اوپر سپورٹس پڑ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں اوکسیڈیشن ایرر تو دوستو ایک ہو گیا ڈراؤٹ لینڈ ایرر اور ایک ہو گیا اوکسیڈیشن ایرر اور دوستو اس پیارے سے کوئن کے قیمت ہے تین سو روپے آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں آگے آپ کو دکھاتے ہیں 5 روپیز شریمتی اندرہ گانڈی کوئن کوپر نکل کا کوئن ہے اور یہ 5 روپیز کا بگ کوئن جو پہلے بڑا کوئن چلتا تھا وہ کوئن ہے اندرہ گانڈی کا اور اس کے اوپر جو ایرر ہیں وہ ہے دوستو اوکسیڈیشن یہ آپ کہہ سکتے ہیں پیٹینا ایرر دوستو کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے یہ دیکھئے اس کے اوپر کلر چینج ہو گیا ہے اس کے سرفیس کے اوپر تو ایک پیٹینا جم گیا ہے پیٹینا ایرر کہتے ہیں اس پر یہ پیٹینا کہلاتا ہے یہ اوریجنل کلر سے یہ دیکھئے یہ براؤنش ہو گیا ہے براؤن کلر کا ہو گیا ہے تو اسے کہتے ہیں اوکسیڈیشن ایرر اور یہ کیمیکل ری ایکشن کی وجہ سے ہوتا ہے یہ اوپ ورس اور ری ورس دونوں سائیڈ میں ہوا ہے کیمیکل ری ایکشن یہ دیکھئے یہ اوریجنل کوئن ہے اور جو اوکسیڈیشن ایرر ہے اس کا دیکھئے کہ کلر سینج ہوا ہے تو یہ ہو گیا دوستو تو بہت پیارا سریماتی اندرہ دانجی جی کا یہ کوئن ہے اور اس میں ایرر بھی بہت پیارا ہے اور دوستو اس کوئن کی قیمت ہے دوستو 6 سو روپے آئیے آگے بڑھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں لائن ڈائی ورائیٹی سب کی پسند ہوتی ہے یہ ایرر سب کی پسند کا ہوتا ہے ورائیٹی ہوتی ہے ایک طرح سے اور یہ ہم نے کئی بار پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو دکھا چکے ہیں یہ 2000 کلکٹا کے کوئن میں یہ ورائیٹی آتی ہے لائن ڈائی ورائیٹی دیکھئے لائن الگ الگ ہیں یہ لائن ہے ٹائپ ا اور یہ لائن ہے ٹائپ سی تو دوستو ایک ہی کوئن ہے دیکھئے 2000 کلکٹا کا ایک ہی کوئن ہے یہ دیکھئے 2000 کلکٹا 2000 کلکٹا ایر ایک ہے کوئن ایک ہے لیکن دوستو لائن الگ الگ ہیں اسے کہتے ہیں لائن ڈائی ورائیٹی یہ ٹائپ اے ہے یہ ٹائپ سی ہے تو دوستو یہ والا کوئن تو کومان ہوتا ہے ہر کوئن پہ 2000 کا جو کوئن ہوتا ہے کلکٹا کا اس پہ یہ لائن ہوگا لیکن کسی کسی کوئن پہ آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا ٹائپ سی تو یہ کم ملتا ہے تو اس لیے یہ ایک لائن ڈائی ورائیٹی ہو گئی جو کہ ریئر ڈائی ورائیٹی ہے دوستو اس میں کوئن میں ایک اور ڈائی ویرائیٹی ہے وہ ہے ڈیٹ ڈائی ویرائیٹی تو دیکھئے دوستو یہ والا جو ہے اس میں small ڈیٹ ہے اور اس والے میں ہے big ڈیٹ ڈائی ویرائیٹی تو دوستو یہ چھوٹا چھوٹی ڈیٹ ہے یہ بڑی ڈیٹ ہے تو یہ ہو گیا ڈیٹ ڈائی ویرائیٹی تو دوستو ایک ہی کوئن میں دو ایررز ہیں دو ویرائیٹیز ہیں اور اس کوئن یہ قیمت ہے پانچ سو روے دوستو لاسٹ کوئن جو ہم دکھانے جا رہے ہیں اس کو بہت سارے کلیکٹرز جھونڈ رہے ہیں اور اس کی قیمت بھی بہت ہے کہیں پر ایک ہزار کا دو ہزار کا تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار اس طرح بکرہ آئے اور دوستو اسے کہتے ہیں فیٹ لائن ڈائی وریائیٹی یہ دیکھئے یہ کہتے ہیں فیٹ لائن ڈائی وریائیٹی دوستو یہ جو لائن ہے یہ جو لائن ہے یہ فیٹ لائن ہے لیکن جو نورمن لائن آتا ہے وہ پتلا آتا ہے تھن لائن پتلا لائن آتا ہے وہ تو کومن ہوتا ہے دوستو لیکن یہ والا لائن جو ہے بہت مشکل سے ملتا ہے دوستو یہ فیٹ لائن جو ہے اور بھی پانچ روپے کے سکھوں پہ آتا ہے اسے آپ پریئر نہ سمجھیں آپ کو ایئر دیکھنا پڑے گا نائنٹین نائنٹی ایٹ اور جو اس کا مینٹ ہے وہ ہے بومبے بومبے کا مینٹ ہونا چاہیئے نائنٹین نائنٹی ایٹ اور نیچے بومبے دوستو ایک بات اور نوٹ کرنی ہے کہ جو مینٹ مارک ہے اس میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہ ایک لنبا مینٹ مارک ہے تو یہ اوریجنل مینٹ مارک جو ہے یہ دیکھئے یہ اوریجنل مینٹ مارک ہے دوستو کچھ لوگ جو ہے جو ایک چھوٹا سی بندی لگی ہوتی ہے چھوٹا سا مینٹ مارک ہوتا ہے یا گول ہوتا ہے اس کو بومبے کا کہہ کے بیچ رہے ہیں وہ غلط ہے اوریجنل جو ہے یہ والا ہے مینٹ مارک یہ لنبا ہے نائنٹین نائنٹین ایٹ نائنٹین نائنٹی ایٹ بومبے مینٹ یہ آپ دیکھ لیجئے اور لائن دیکھ لیجئے آپ فیٹ لائن ڈائی ورائٹی کچھ لوگ اسے میول کوئن بھی کہتے ہیں اور کچھ لوگ اسے فیٹ لائن ڈائی ورائٹی کوئن بھی کہتے ہیں تو دوستو یہ بھی کافی مہنگا بکرا ہے فیلال اور کوئن کلیکٹر سرچ کر رہے ہیں ریئر کٹیگری میں جا رہا ہے یہ کوئن جا بھی چکا ہے تو دوستو اس کوئن کی قیمت ہے 800 روپے تو دوستو ہم نے آپ کو 10 طرح کے کوئن سے دکھائے آپ کو یہ دیکھئے دس طرح کے کوئن سے دکھائے ڈیفرنڈ 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 ڈائی ورائیٹیز ڈیررز دکھائے بہت پیارے پیارے تو آپ کو امید ہے ہمیں کہ پسند آئے ہوں گے اور دوستو ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلا دیں سب سے پہلے ہم نے ویڈیو میں دکھایا آپ کو فرسٹ سٹرائک کوئن 2 روپیس کے اوپر اور اس کے بعد ہم نے دکھایا ایررز کوئن 2 روپیس کا بک کوئن کے اوپر ایررز 3-4 ایررز ہے اس کوئن کے اوپر اور اس کے اوپر ہم نے آپ کو دکھایا بلک بیوٹی کا سیٹ اور اس کے بعد ہم نے دکھایا 3 ڈیفرن ڈائی ورائیٹیز C1, C2 اور C3 اور اس کے بعد ہم نے دکھایا 1862 کا کوئن وکٹوریا کوئن کا ہفانہ جس میں بلو اوکسیڈیشن ایرر ہے اور اس کے بعد ہم نے دکھایا 1 25-1953 کا کلکیٹا مینٹ کا جو کی جس میں دو ایررز ہیں اس کے بعد ہم نے دکھایا 2 روپیز کا کوئن 1992 کا جس میں ڈراؤٹ لینڈ ایرر ہے دوستو اس کے بعد ہم نے دکھایا 2 روپیز کا کوئن جس میں ڈراؤٹ لینڈ ایرر اور اوکسیڈیشن ایرر دو ایرر سہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کوئن ہیں آگے سے اور پیچھے سے اور دو طرق کے ایرر سہیں اور بہت پیارا کوئن ہے اس کے بعد ہم نے دکھایا شریمتی اندرہ گاندی جی کا 5 روپیز کا کوپا نکل کا بک کوئن جس میں پیٹینا ایرر ہے اور اس کے بعد ہم نے دکھایا 2 روپیز میں لائنڈ ڈائی ورائیٹی ٹائپ A لائنڈ ڈائی ورائیٹی اور ٹائپ C لائنڈ اور لاسٹ میں ہم نے آپ کو فیٹ لائنڈ ڈائی ورائیٹی دکھائی آپ کو جو کی بہت مشہور ہو رہی ہے آج کا کوئن کریکٹرز میں 1998 بومبے مینٹ دوستو اس میں 1999 بومبے مینٹ کی بھی فیٹ لائنڈ ڈائی ورائیٹی آ رہی ہے وہ اس سے بھی زیادہ قیمتی ہے 1998 بومبے اور 1999 بومبے یہ دونوں کوئنڈ اگر فیٹ لائنڈ ڈائی ورائیٹی ہے اس میں اگر آپ کو ملیں تو انہیں لے کے رکھ لیجئے کیونکہ یہ آگے چل کر بہت قیمتی ہونے والے ہیں تو دوستو آئیے اب آپ کو ڈسکاؤنٹ کے بارے میں بتا دیں اگر آپ یہ 10 کوئنڈ لیں گے تو جو ہم نے ریڈ بولا ہے اگر آپ سنگل سنگل مانگ آئیں گے یا دو مانگ آئیں گے تین مانگ آئیں گے تو جو ہم نے ریڈ بولا ہے پرائز بولا ہے وہ ہی آپ کو پرائز لگے گا لیکن دوستو اگر آپ یہ سارے کوئنڈ سمانگ آتے ہیں اور 10 کے 10 کوئنڈ سمانگ آتے ہیں اکھٹے تو ہم آپ کو ایک آپ کو ایک گفت سمجھ لیجئے ہمارے ویورز کے لیے کوئن کلیکٹرز کے لیے ایک گفت سمجھ لیجئے ڈسکاؤنٹ ہے بہت بڑا اور دوستو وہ ڈسکاؤنٹ ہم کیا کرنے والے ہیں کتنا دینے والے ہیں وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلے ہم اس کا ٹوٹل کر لیں کہ 10 کوئنڈ کا ٹوٹل کتنا ہے تو دوستو یہ 10 کوئنڈ ہیں ان کا ٹوٹل جو ہوا ہے ان کا سب کا ٹوٹل ہم نے جو کیا ہے وہ بیٹھا ہے 5600 یعنی کہ 5600 روپے میں یہ 10 کوئنڈ بیٹھ رہے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے آپ سے وائدہ کیا ہے ایک بڑے ڈسکاؤنٹ دینے کا تو ہم وہ ضرور دیں گے اور دوستو 5600 تو اس کا ٹوٹل بیٹھا ہے لیکن ہم آپ کو یہ 10 کوئنڈ اگر آپ اکھٹے مگاتے ہیں تو ہم یہ آپ کو دینے والے ہیں صرف 2500 روپے میں یعنی کہ صرف 2500 روپیز only تو دوستو 50% سے بھی زیادہ ڈسکاؤنٹ آپ کو دے رہے ہیں صرف اس لیے کہ آپ ہماری ہی طرح ایک کوئن کلیکٹرز ہیں اور آپ کے کلیکشن میں یہ کوئنڈ آئیں اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں کیونکہ دوستو بہت جلدی ان کی قیمت اور زیادہ بڑھنے والی ہے اور بہت پیارے پیارے قیمتی کوئنڈ ہیں اور دوستو جو ہمارے سے پہلے کانٹیکٹ کرے گا 25 سو روپے میں ہم ان کو یہ کوئنڈ دے دیں گے دوستو ہر بار ویڈیو میں ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے کوئن کلیکٹرز ہیں وہ بعد میں ہمارے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہماری بوکنگ کر لیجئے تو دوستو یہ ایک ہی طرح کوئن ایک ہی بار ہوتے ہیں پھر دوسرا کلیکشن نیکسٹ ویڈیو میں آتا ہے تو دوستو وہ جب بگ جاتا ہے تو وہ تھوڑے لیٹ ہو جاتے ہیں تو وہ ہمارے سے اس کے بعد بوکنگ کے لیے کہتے ہیں تو نراز بھی ہوتے ہیں تو دوستو رول بھی یہی کہلاتا ہے کہ جو ہمارے سے پہلے کونٹیکٹ کر لیتا ہے ہم ان کو کوئنس دے دیتے ہیں جو پہلے ہمارے سے بوکنگ پہلے کر لیتا ہے تو دوستو آپ جلدی سے جلدی ہمارے سے کونٹیکٹ کیجئے اگر آپ کو یہ کوئنس چاہیے اور نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے پھر ملیں گے اوکے دوستو